دھان کی بہائی کا سمیں دیرے دیرے نزدیک آ رہا ہے اور سیدھی بجائی سے اگر آپ دھان اگاتے ہیں تو آپ کو کافی لاب ہو سکتے ہیں خاص کر کے پانی کی کمی لگاتار ہوتی جا رہی ہے آپ کو شرمک بھی نہیں ملتے اور اس سمیں تو کرونا کا کال چلا ہے آپ کو شرمکوں کی اپلپتہ نشی طور پر کم ہوگی ایسی دشا میں آپ سیدھی بجائی کر کے لاب اٹھا سکتے ہیں بوائی کے سمیں کی جہاں تک بات ہے تو یہ پانچ سے پچیس جون کے بیچ ہوتا ہے یعنی موٹے طور پر جب آپ نرسری کے لیے بوائی کرتے ہیں پہوشالہ میں وہی سمیں سیدھی بجائی کے دھانکہ ہوتا ہے اس کے علاوہ قسموں کے چناب کی بات ہے جہاں تک وہ آپ عدیق پیداوار دینے والی قسموں کا چناب کریں کم آفدی میں پکتی ہو موٹے طور پر اور وہ انسیکٹ پیس ڈیزیز یعنی کیڑا مکوڑا اور بیماری کے پرتی رودیتہ رکھتی ہو جل کی مانگ ان کی کم ہو اور اس طرح کی قسمیں آپ لیں جیسے اگر ہمارے سنستان کے آپ قسمیں لینا چاہتے ہیں تو پوسہ باسمتی پندرہ سنو پوسہ باسمتی سولے سو بیان میں یا آپ پوسہ سولے بارہ لے سکت ہیں اس کے علاوہ پوسہ باسمتی گیارہ اکیس پوسہ باسمتی چودہ سو ایک عدی قسموں کا چناب کر سکتے ہیں اور خاص کر کے اپنے چھت کے حساب سے بھی آپ لوکل جو قسمیں ہیں آپ کی عدیق پیداوار دینے والی ان کا بھی چناب کر سکتے ہیں بیج کی ماترہ اس کی بیج سے پچیس کلوگرام پرتی ہیکٹر ہوتی ہے ساتھی ساتھ اگر آپ نے پرمانیت بیج نہیں لیا ہے اپنے گھر کے بیج کو پریوگ میں لا رہے ہیں تو اس کا اپچار ضروری ہوتا ہے اس کے لیے آپ ڈھائی گ کلوگرام باوستین پرتی کلوگرام بیج کے حساب سے اس کا اپچار کر لیں اور کھیت کی تیاری اچھے سے کریں پہلے ایک اس میں پلیوہ لگائیں پلیوہ لگانے کے بعد جب صحیح دشاہ میں کھیت آ جائے تو ایک گہری جتائی کریں اس کے بعد دو تین جتائی آپ کلٹیویٹر سے کر کے پاتہ لگا کے کھیت کو سمتل کرنے اور لیزر لینڈ لیولنگ کا آج کلن چلنا ہے تیسرے چوتے سال آپ اس کا بھی پریوک کرتے رہے ہیں اس سے آپ کا کھیت اقصار ہو جاتا ہے کافی حل ہوتا ہے اس سے کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد پاتہ لگا دیں اسی پرکار بینہ جتائی کے بھی آپ دھان کی سیدھی بجائی کر سکتے ہیں جس کے لیے آپ جیرو ٹیلڈرل مشین کا پریوک کر سکتے ہیں یا ہیپی سیڈر کا بھی پریوک کر سکتے ہیں اگر فصل افشیس آپ کے اس کھیت میں ہے گہوں کے یا کسی انی فصل کے سیدھی بجائی سے کافی لاب ہوتا ہے پانی کی بچت ہوگی اور آپ کے شمکوں کی ضرورت بھی آپ کو کم ہوگی ساتھی ساتھ اس میں آپ کو خرپدوار نینتر پ بھی دھیان دینا ہے اس میں خرپدوار تھوڑے زیادہ آتے ہیں اس کے لیے آپ ایک کلوگرام سکیریتہ تک لیں پینڈی میتھالین کا پینڈی میتھالین ایک کلوگرام سکیریتہ تک پرتی ہیکٹر کے حساب سے پریوک کریں اور یہ پانسو لیٹر پانی میں اس ماترہ کو ملانے اور بوائی کے ایک سے دو دن کے اندر اندر آپ کو اس کا پریوک کرنا ہے اور ایک خاص بات اور رہ گیا ہے وہ ہے پوشک تک پروندن کی اس کے لیے آپ کو یہاں تھوڑی نائٹوجن کی ماترہ زیادہ ل لگانی پڑتی ہے ایک سو پچاس کلوگرام نائٹوجن ساٹھ کلوگرام فاسپورس چالیس کلوگرام پوٹاش اور پانچ کلوگرام زنگ پرتی ہیکٹر کے حساب سے پریوک کرنا ہے اور سب سے پہلے آپ مٹی کی جانچ کے ادھار پر اور بارکوں کا پریوک کریں اگر وہ نہ ہو تو بتائیں گے ماترہ کا بھی آپ پریوک کر سکتے ہیں نائٹوجن کی ایک تہائی ماترہ فاسپورس کی سمپور ماترہ پوٹاش اور زنگ کی بھی ساری ماترہ آپ بوائی کے سمیں کھیت میں پریوک کریں نائٹوجن کی جو باقی ماترہ اس کو دو برابر بھاگوں میں پہلا بھاگ آپ بوائی کے پچیس سے تیس دن بعد پریوک میں لائیں جب کلے بننے ہوتے ہیں اور دوسرا آپ ساٹھ سے پیسٹ دن بعد جب اس میں بالیوں کا نکلنا یا بننا شروع ہو جاتا ہے گابے کی عوستہ ہوتی ہے اس عوستہ پر پریوک کریں اگر آپ ان سب ویڈیو کو اپنائیں گے تو آپ سیدھی بجائی سے بھی دھان کی اچھی پیداوار لے سکیں گے